السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مبشیر تو آج ہماری اردو ٹائپوگرافی کی کلاس نمبر فورت ہے جس کے در ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے سپیسیفک ورڈ کو کیسے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کلاس کی طرف جانے سے پہلے کچھ میسیجز کے جو ہے وہ جواب دیتا جاؤں کہ کچھ دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ سر آپ اپنی کلاسز کو کنٹینیو کیوں نہیں کرے کنٹینیو کرے تو یار میری کچھ کام کی مصروفی آتا ہے اور شاید میں بھی مزید میری مصروفیہ جو ہے وہ آگے بڑھ جائے اور جو یہ ویڈیوز ہیں وہ ڈلے کے ساتھ آئیں ٹھیک ہے تو یار اس لیے میں زیادہ کوئی کورس جلدی شروع نہیں کرواتا سٹارٹ نہیں کرواتا کہ یار اس کے اندر پھر وہ ڈلے آ جاتا ہے تو آپ لوگ جو سیکرٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ڈسٹرابن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں جلدی جو ہے وہ کورسز کو شروع نہیں کرواتا تو خیر میں نے آپ کو بتا دیا ریزن کیا ہے اور میں بھی آگے میری ٹیوڈیوز جو ہیں وہ ڈلے ہوں تو خیر اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹوپک کی طرف اور سٹارٹ کرتے رہے ہیں جی تو اس وقت ہم آ چکے ہیں اپنے فوٹو شوپ پر اور یہاں پر جو ہے وہ میں نے ایک جو ہے وہ ٹیکس لکھ کے رکھا ہوا ہے آپ نے لیے وقت کیسے نکال لیا اور اسے کیسے سرف کریں ٹھیک ہے دی تو سرف کیسے کریں آ خیر البتہ یہاں پر ایک چیز میں بتاتا جاؤں کہ چونکہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آج ہم ورڈ کو ہائی لائٹ کرنا سکھیں آچھا خیر اس کے اندر ایک ٹوپک مزید ایڈ ہو جائے گا وہ ہے شیپز اور لائن کا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کسی ٹیکس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بھی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر یہ ایک الگ ٹوپک ہے کہ ہم اپنے شیپز کو لائنز کو اپنے ڈیزائن میں کیسے یوز کریں یہاں پر ہم ٹیکس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں آپ ڈیزائنز میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ڈیزائن میں یوزنگ کا اس کا طریقہ ہے پرپس ہے وے ہے وہ انشاءاللہ میں ایک الگ نیکسٹ یہاں اسے نیکسٹ کو ایک کلاس دے دوں گا اس کے اندر شیپز یا لائن کو یوز کریں گے وہ سپیسیفک ایک ورڈ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ کسی بھی ٹیکس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یوز کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے لکھا ہویا ہے اپنا ایک چھوٹا سا جملہ کہلیں دو لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اندر آپ کسی بھی ورڈ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہت ہی آسان میتھرڈ ہے جس طرح کے نمبر وان پر اچھا یہاں پر اب ہم ساتھ کلرننگ کی طرف اور ان کلرز ویرا کی طرف بھی جا رہے ہیں تو یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے ہائی لائٹ کرنے کا کیا بھی طریقہ کا رہا ہے اس نمبر وان پر میں اس کا کلر جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں سارے کے سارے کو اور میں نے اسے کر دیا بلیک ٹھیک ہے یہاں پر میں کوئی اتنی یا سیٹنگ وغیرہ نہیں کروں گا بہت زیادہ چیزوں کو نہیں شیئر کھانی کروں گا اس کی ریسن یہ ہے کیونکہ میں نے ابھی آپ کو صرف ورڈ کے بارے اٹھانے اور میں جو فونٹ یہاں پر یوز کر رہا ہوں سمپلی جمیل لونینس علی فونٹ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے پرشان بلکل بھی ہونا کچھ فوری پوچھیں گے فونٹ کونس ہے تو یار وہی فونٹ یوز کر رہا ہوں اچھا یہاں پر اگزیمپل کے طور پر میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے اس ٹیکس کے اندر سے وقت کو اور صرف کو صرف یا صرف میں بھی آپ جو سمجھے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو کرنے کے بہت زیادہ مہتھڑ ہے نمبر ون پہ جس مہتھڑ کو ہم یوز کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فونٹ کے اندر ہی رہیں گے یہاں پر فونٹ کو چینج نہیں کریں گے اچھا یہاں پر سامینے کلاس کے اندر آپ کو دو فونٹ مرچ کرنا چاہے تھے وہ بھی ایک وے ہے اپنے ورڈ کو ہائی لائٹ کرنے کا کہ آپ سپیسیفک ورڈ کو پکٹ کے بھی ہائی لائٹ کر دیں گے تو وہ ہائی لائٹ کے اندر یہ ہے کیونکہ ایک ڈیفرنٹ فونٹ آ جائے گا تو وہ ہائی لائٹ کر دے گا اس کو ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک وے ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے خیر سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی اب ہم اپنے فونٹ پر آ جاتے ہیں کشادہ جو اس کا ایک کہہ لیں کہ فیملی کا حصہ ہے وہ یوز ہو سکتا ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کا وقت کو اور میں نے اس کو بکڑا کشادہ کر دیا ٹھیک ہے وقت نہیں ہو رہا لیکن صرف جو ہے وہ کشادہ ہو گیا ٹھیک ہے پر خیر دیکھیں جب آپ ریفنیٹلی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو دونوں ورڈ کو ہی اس طرح کشادہ کرنا پڑے گا تو اس لئے اگر دونوں نہیں ہو سکتے کوئی مسئلہ نہیں اس کو ایک تو یہ وے ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ نے کسی لائن میں ایک ورڈ کو کرنا ہے اور وہ کشادہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر بلکہ اس طرح کار لیتے ہیں نا کہ ہم یہاں پر آ اسی کا ایک جو آ دوسری لائن ہے آ اسے کیسے سرف کریں ٹھیک ہے میں اور نہیں لکھ رہا صرف اسے کیسے سرف کریں کوپی کر لیتے ہیں آہ ٹیکس ٹول اور یہاں پر کنٹرول بی پی ایس کر دیتے ہیں یہاں پر آگے ہے ٹھیک ہے اس طرف جانے سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ٹیکس میں صرف ایک ایسا ورڈ ہے جسے آپ نے ہائی رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تھوڑا سا اس کو جو آؤٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کی جو ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا اور مزید کنٹرول ٹی اچھا چھوڑ دے کنٹرول ٹی کو اچھا نمبر ون پر اگر تو آپ کی ایک ہی لائن کے اندر ایک ہی ورڈ ہے یہ دو ورڈ ہیں ایک ہی لائن میں تو اور آپ کو پتہ ہے کہ یار اگر میں اس پر کشادہ جو ہے اس کا فیملی کو اپلائے کروں تو یہ ہائی لائٹ ہو جائے گا تو ویلن گود ہے ٹھیک ہے یہ بھی اس کو ایک ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ ہے اسے کیسے صرف دیکھیں ایک اٹریکٹیو لاغ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو کشادہ کر دی ہے یعنی کہ آئی اس کو ایک الگ سی ایک ٹریکشن دے رہا ہے ٹھیک ہے اپیل کا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آگے جا کے کلاس میں جو ہے وہ فونٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا آرابک فونٹ کے بارے میں بھی اور جن کی فیملی ہے ٹھیک ہے پر ان میں کچھ ورڈز جو ہیں وہ ہائیٹ ہوتے ہیں یا یوز نہیں ہوتے تو ان کا بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا ضرور ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک الیکسی ایک بڑا زبردستہ اس میں ہائیلائٹ کا جنگلہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ اس کے ڈسٹنس دونوں کو کم اور زیادہ آپ نیمت سے کرنا چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست لائے رہے ٹھیک ہے نمبر ون آپ نے ہائیلائٹ کا طریقہ یہ سیکھ لیا نمبر ٹو پہ آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کو ایک اور ہائیلائٹ کرنے طریقہ یہ ہے وہ ہے ہم اپنے کلرز کی مدد سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پر یہ کشادہ جو ہے اس کو آف کارا ہوں ریگولر میں ہی لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہم یہاں کلرز سے اس کو ہائیلائٹ کرنے لگے ہیں آپ کشادہ پہ بھی اسے اپلائے کر سکتے ہیں چونکہ صرف میں آپ کو یہاں سمجھا رہا ہوں تو اس لیے میں ہر وہ چیز کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کے لیے آسانی اور اچھا ہو جائے ٹھیک ہے بعض اوقات آپ کو پہلے اس کو کشادہ کر کے پھر اس کے اوپر ہائیلائٹ ایفیکٹ لگاتے ہیں تو وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کی کمپلیٹ مرضی ہے آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں میں اپلائے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں اس لفظ کو سلیکٹ کیا اور میں نے اس کو کوئی اور کلر ایڈ اس میں کرتا ہوں سوری میں نے صرف صرف کو کرنا تھا صرف کو کرنا تھا میں نے اس کو برو کر لیا ساتھ کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہاں پر میں کلرز میں ریڈ کرنا ہے ریڈ کر دے لائٹ ریڈ بلو ٹھیک ہے جیساں کہ یہاں پر ایک پرپل ٹائپ کا کلر ہے دیکھ سکتے ہیں اب یہ آپ کے پورے ٹیکس کے اندر الگ سے ہی ایک پاور کو اپیل کر رہا ہے ایک ایک ٹریکشن دے رہا ہے کہ اس لفظ کو خاص پڑھا جائیں اس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ پورا ٹاپک ہے جیساں اگر آپ کوئی پیراگراف لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر اس طرح آپ لکھ دیں گے تو یہ چیز کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں تو یار اس کے ہی کافی زیادہ جو ریڈ ریگولیشن ہے وہ آپ اس میں یوز کریں گے تو آپ کا اردو ٹیکس بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گا اس طرح اگر آپ کشادہ کو بھی کلر کوئی اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کشادہ بھی رہے اور مطلب کشادہ بھی کرنا چاہتے ہیں کلر بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کاش سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے اوپر اپنی آپ کی مرضی ہے آپ پر ڈیپرین کرتا ہے جس طرح آپ چاہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ بھی دو آپ کے پاس اپشن ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ تو ہو گیا کہ ایک لائن کے اندر آپ کے پاس اپشن آ گیا تھا کہ اس فے کو آپ نے کشادہ کر دیا ٹھیک ہے لیکن اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اوپر والے ٹیکس پر یہاں پر اب ہمیں ایشیو ہے کہ ہمارا سرف تو ہائیلائٹ ہو رہا ہے لیکن وقت جو ہے وہ کشادہ نہیں ہو رہا ہائیلائٹ نہیں کیا جا رہا ٹھیک ہے تو اس کے لیے نمبر وان پہ تو جس طرح ہم نے کلرز کو پیئر کیا اس طرح ہم یہاں پر بھی کلرز کو یوز کر لیں اس کے ڈسٹنس کو تھوڑا نہ اور کام کر لیتا ہوں تاکہ یہ زیادہ اچھا لگے ٹھیک ہے نمبر وان پہ تو ہمارا پہ یہ اوپشن ہے کہ ہم نے سمپلی اس سرف کو پکڑا ٹھیک ہے تو یہاں پر ایڈ کیا یہ لیں جی یہاں پر آپ کے پورے ایک ورڈ کے اندر اس نے جو کہہ رہا ہے جان ڈال دی ٹھیک ہے یعنی اس کو ہائیلائٹ کر دیا جس اس طرح کے کوئی بھی سنٹینس کے اندر اگر آپ کرنا چاہے تو آپ اپنی مرز سے کر سکتے ہیں نمبر وان یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اگر آپ کے پر کشادہ کا اوپشن ہے کشادہ کر سکتے ہیں کشادہ کر کے ہائیلائٹ کرنا ہے ہائیلائٹ کر دے صرف ویسے کلر کر کے آپ نے اس کو ہائیلائٹ کرنا ہے کلر کر کے ہائیلائٹ کر دیں ٹھیک ہے اور نمبر جو ہے وہ تھرڈ پہ ہم چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اگر اس ورڈ کا فونٹ چینج کر دیں تو بھی یہ ہائیلائٹ کے اندر ہی آئے گا ایک تو آپ کے جو فونٹ مکسنگ کا وہ آجاتا ہے اوپشن اور اسی طرح ہائیلائٹ کا بھی یہ آجاتا ہے اس میں اوپشن جس طرح کہ میں یہاں پر چلے جاتا ہوں اور یہاں پر کوئی بھی وہ فونٹ جو کہ میں سمجھوں کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے آہ وقت اور یہ دیکھیں وقت ٹھیک ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا فونٹ چینج بھی کر سکتے ہیں ضروری میں نے یہ یوز کر دیا تو آپ نے بھی یوز یہی کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر بھی وہی اوپشن ہے آپ کے پاس اگر آپ ان ورڈز کو جو ہے کلر جو ان کے بلیک بلیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اچھا لگے گا اگر آپ ان کو بھی کلر کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ ایکٹریکٹیو بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اچھا لگے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی آپ کا نمبر تھرڈ بھی ٹھیک ہے فرسٹ سیکنڈ ٹھیک ہے اس کے بعد تھرڈ کہ آپ اس نے آہ فونٹ کو چینج کر دیں آہ تھرڈ کے بعد آپ کے پاس آجتے ہیں آپ فورت والا پوائنٹ فورت والے پوائنٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بے شک آپ ٹیکس تو وہی ہی رہنے دیں گے اچھا ہے جمیل نوری نست علیق ہی رہنے دیں گے یا کوئی بھی فونٹ آپ یوز کر رہے ہیں وہ ہی رہنے دیں گے لیکن یہاں پر ہم یوز کریں گے اس شیپس کو تاکہ ہمارا ورڈ جو ہے وہ ہائلٹ ہو ٹھیک ہے آج کل آپ لوگوں نے پاکستانی ڈراماز کے بھی جو ایڈ وغیرہ دیکھے ہوں گے ان کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے انشاءاللہ کوشش ہے میری اگر مجھے ٹائم ملا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ان کی جو پرومو آہ تھمنل ہوتا ہے یہاں آپ کہہ لیں کہ پرومو بینر ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اینیمیٹر ڈیزائن کرنا ضرور سکھاؤں گا انشاءاللہ وقت ملا اچھا یہاں پر اب بیک گراؤنڈ اس کو جو آپ نے شیپ نہیں ہے اس کو آپ نے لے جانا ہے اس کے بیک پہ ٹھیک ہے بیک پہ جانے کے بعد یہاں پر اب آپ کہہ لیں کہ یہ تو ہائلائٹ ہی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب اس کے اندر بہت ہائلائٹ کرنے کے نمبر وان پہ اگر میں اس کو یلو لائٹ یلو کلر کرتا ہوں تو دیکھیں اس کے اندر یہ ہائلائٹ ہون لگ گیا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اسی کو کوپی کر لینا ہے اس کو نہیں کرنا یہ شیپ کو کنٹرول جے کنٹرول ٹی اور یہاں سے اس کو ڈریک کر لینا ہے اپنے صرف پہ ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو جو آپ کو انکریز کر لینا ہے تاکہ یہ اچھا لگ ہے ٹھیک ہے تو انٹر کر دینا اس کے بعد یہاں پر آ دینا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ بھی ایک اپنے ورڈ کو ہائلائٹ کرنے کا طریقہ ہے بھئی آپ جس طرح انگلش فون لکھتے ہیں اس طرح اردو کو بھی آپ یونیک سے یونیک لکھ دے سکتے ہیں اگر آپ کو یوز کرنا آتا ہوں ٹھیک ہے اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے شیپ کو اس طرح شاہر بھی رکھنا ہے آپ اس کی شیپ کو چینج بھی کر سکتے ہیں یعنی راونڈڈ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اس کو راونڈڈ کر دیا اس طرح اس نیچے والی اوپر والی کو بھی راونڈڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو سکسٹین ہی کر دیتے ہیں داکہ دونوں ایک کو علا ہو جائیں ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ کے پاس یہ بھی ایک میتھرڈ ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں کہ میں اس سارے کو سیلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کی ریجن میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس سارے کو سیلیکٹ کیا اور آلڈ کے ساتھ آسき کو نیچے کر دیتے ہیں آلڈ کے ساتھ اسی کے کوپی لیں دیتے ہیں کنٹرول ڈی کر رہا ہوں اور یہاں پر آپ نے اس کا سکیل جو ہے وہ ڈاؤنڈ کر دینے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میں باقی سپ کا سکیل جو ہے وہ ڈاؤن کار رہا ہوں اس کی ریزن کی ہے کہ سپیس جو کم ہے ماہرے پاس تو کٹرول ٹی اور آل اور شفٹ کے ساتھ اس کا سائز کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان ساروں کو اٹھا کے یہاں نیچے لیں اچھا اب ہم اپنے اوپر والے واپس شیر پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اپنے اس کو ہائلائٹ کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے نمبر وان پہ اب اس ہائلائٹ کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ ضروری نہیں آپ نے اس کے پیچھے اس طرح کا ہی کلر رکھنا ہے کہ جو آہ بلیک کلر کو یا کوئی بھی کلر کو ابھارے تو یہاں پر آپ کو کلر چینج بھی کرنا پاڑ سکتا ہے ٹھیک ہے جیساں اگزیمپل کے طور پر میں نے یہاں پر چل جانا ہے اور یہاں پر جانے کے بعد میں نے ایک ڈارک پرپل لے لینا ہے ٹھیک ہے میں نے اس شیپ کو ڈارک پرپل کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے تھوڑا سٹھا ہے ڈارک پرپل ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ہمارے پر ڈارک پرپل ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیا ہوگا کہ یہاں پر ہمیں اپنے ٹیکس کو چینج بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی ٹیکس کے کلر کو چینج بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ جس طرح کے یہ ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں جی اسی اشاعر کے اندر چل جاتا ہوں ان دو کو پکڑتا ہوں ٹھیک ہے اوہو سوری یہ وقت کو میں نے سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے اور وائٹ کلر کر دیا ٹھیک ہے اور اسی طرح میں نے یہاں پر اس کو سیلیکٹ کیا اور وائٹ کر دیا لیں جی یہاں پر یہ بھی آتھ کپا پرومنٹ ہو گیا ہے اور ان دونوں شیپس کو جو ہے میں چکے پہلی شیپس کو ہائی رائٹ اب وہ شارپنس سے ختم کر کے راؤنڈنس ایک سمودھ لک دے دی تھی ٹھیک ہے اوہو سوری شیپ پہ جانا ہے یار ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ان کو شارپ لک دیتا ہوں ٹھیک ہے شارپ آپ کو اچھا لگے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جو ہے وہ ڈیزائن اور آپ کے سنٹینس بیسٹ ہوتا ہے جساں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کی جملے ہیں اس کے اندر سوفٹ لک آنے چاہیے ہارڈ لک آنے چاہیے یہ آپ کے سنٹینس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کے ڈیزائن پہ بھی اگر آپ نے سارا سوفٹ وے میں اپنا سارا ڈیزائن بنایا ہے تو اس کے اندر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ سوفٹ ہی ڈیزائن ٹکھا جائے راؤن شیپ ہو جاتی ہے تو وہ ایک سوفٹ نیس کی فیل دیتی ہے لیکن جب بلکل شارپ کونر ہوتے ہیں تو وہ ایک ہارڈ اور بڑا ایک سیریس نیس کا جو ہے وہ فیل دیتے ہیں تو اس لیے ان چیزوں کا بھی آپ نے اپنی جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ جو چیزیں میرے مائنڈ میں آتی جاری ہوں آپ کو بتاتا جاؤں ٹھیک ہے یہاں پر کتنے وے ہو گیا جی نمبر ون ہو گیا ٹو ہو گیا ٹری ہو گیا ٹھیک ہے یہ چکے ایک ہی چیز ہے تو یہ فور ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد فائف پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہاں پر ہم چلے گے فائف پر تو یہاں پر ہم نے فائف پر جانا ہے کس طرح ہے جی ہم نے سمپلی آہ یہاں سے یہ بلیک ٹیکس والے ہی ٹیکس کو کوپی کر لینا ہے اب فائف پر جانے کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اس کے اندر اچھا یہاں پر ضروری نہیں کہ چونکہ میں ایک ایک وے کر کے بتا رہا ہوں تو آپ ضروری نہیں ایک ہی وے کو اپنے پاس رکھیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دو چیزیں یوز کی ہیں کل بیگراؤنڈ پیچھے ڈار کر دیا اور کلر وائٹ کر دیا تو اس طرح آپ دو دو تین تین چیزوں کو بھی مرج کر کے اپنے ٹیکس کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے جس طرح کے طور پر اب میں آ جاتا ہوں اپنے یہاں پر اپنے لیے وقت کیسے نکالیں اب میں نے وقت اور سرف کو دوبارہ ہائلائٹ کرنا ہے تو بہت ایزی ہے آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہی تھی یہاں پر اب آپ کے وقت بہت زیادہ اوپشنز آویلیبل ہیں ٹیک ہے لیکن ان دونوں چیزوں کے بارے میں ایکسپلین کرتا جاؤں نمبر ون پر تو میں یہاں جو ہے وہ اپنے کریکٹر کے پینل میں چلے گیا ہے اس کو آپ ہائلائٹ کار یعنی اس کے انڈر آلائن کر سکتے ہیں ٹیک ہے انڈر آلائن کریں گے تو یہ اوٹومیٹکلی دیکھیں اس کے انچے ایک لائن آجائے گی ٹیک ہے تو یہاں پر اگر میں اس کو بھی انڈر آلائن کر دوں ٹیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک لائن آ چکی ہے ٹیک ہے اگر میں اس کے دسٹنس کو کام کروں ٹیک ہے اچھا یہاں پر اگر آپ اس کے ڈسٹنس کو کام کریں گے نا تو یہاں پر سامنے آپ کو بتائی میں ایک چیز بتاتا ہوں اوہ سوڑی کنٹرول زی دوبارہ آگیا اچھا یہاں پر آپ کے پاس دو اپشنز ہیں یہاں میں آپ کو بتاتا جاؤں چونکہ یہ اردو ٹیکس ہے تو یہاں پر اس کی سیٹنگ وہ انگلیش ٹیکس کی طرح نہیں کیونکہ وہ تو فونٹ ہے ایک دوسری کے بالکل قریب بھی چلے جاتے ہیں ٹیک ہے لیکن یہ قریب کریں تو اس ٹیکس خراب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ضروری نہیں آپ نے یہی سے لائن اس کو ایڈ دینی ہے ٹیک ہے آپ اس کی لائن کو یہاں سے پکڑیں ریموف کر دیں اوہ سوری یہ کمپلیٹ کو ریموف کرنا تھا ٹیک ہے میں نے اس کو بھی ریموف کر دیا اور وقت والے کو بھی ریموف کر دیا اگر آپ نے لائن کے ساتھ لائن کے ساتھ کسی بھی چیز کیونکہ لائن اور شیپز بہت زیادہ اس میں آگے جا کے انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو وہ زبدست جو ہے وہ جو رول پلے کرتی ہیں ٹیک ہے تو آپ اس کے اندر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یار یہ فونٹ خراب ہو جائے گا تو آپ یہاں سے ڈریکٹ لائن بھی بنا سکتے ہیں ٹیک ہے اچھا یہاں پر آپ اس کے جو ورث ہے وہ فائی پرسنٹ کر دیں تاکہ بولٹ ہو جائے ٹیک ہے تو یہ دیکھنے اگر آپ کو زیادہ پرسنٹ یا ٹو پرسنٹ ٹیک ہے ٹو پرسنٹ کر دیں گے تو زبدست ہو جائے ٹیک ہے تو یہاں پر آپ اپنی لائن پرسنلی بھی بنا سکتے ہیں ٹیک ہے بلیک کلر کر دیں نمبر وان پر یہ ہے ٹیک ہے اور اس کو اس کے نیچے بھی لے ہیں ٹیک ہے تو یہاں پر اگر آپ اس کو بڑھانا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہاں پر میں نے اینٹر کیا اور یہاں پر کار دیا اچھا اب یہاں کچھ چیزیں میں آپ کو اور اس کے اندر یونیک بتانا جاؤں گا وہ یہ ہے کہ نمبر پر جیسے میں نے آپ کو کہے کہ ان دو میٹھرٹ کو ملا آخر بھی آپ ٹیکس کو ہائیلائٹ کر سکتے ہیں آپ کس طرح ملائیں گے اگزیمپل کے طور پر یہ بھی میں نے شیبز ایڈ کر دی ہیں تو ان لائنز کا بھی سپیسیفی کلر میں کلر چینج کرتا ہوں بلکہ میں یہاں یلو کو لائٹ یلو کروں گا تاکہ یہ نظر آئے بلکہ یہاں ہم کوئی ایسا کلر ریڈ کر دیتے ہیں تاکہ وائٹ پہ جو ہے وہ ہائیلائٹ ہو ٹھیک ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اسی طرح یہ آئی ٹھیک پرپل ہے تو یہ لائن ہے اور یہ لائن کی طرح یہ ہے ٹھیک ہے تو اچھا ابھی ہم کیا کریں گے جی اس کو بھی ریڈ کر دیں گے یہ لیں جی تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے بعد یہ بھی اپشن ہے کہ آپ ورڈز کو بھی ساتھ لائن کے ساتھ ورڈز کو بھی جو ہے وہ ریڈ کلر کر دیں ٹھیک ہے یہ لیں تاکہ بلکل اچھے طریقے سے واضح ہوتے ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی ہے کہ جس طرح بھی آپ اس کو کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور اپشن جو لاسٹ بات جاتا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں وہ یہ ہے کہ اگر آپ مطلب یہ بھی ایک دیزائن چلا ہوگا ہے ٹھیک ہے انگلیش ٹیکس کے اندر میں نے بہت زیادہ لوگوں کو اس چیز کو اپلائے کرتے دیکھا کہ وہ اپنے ٹیکس کو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لائن لگا دیتے ہیں اس کے پر تو وہ اس کے ذریعے بھی آپ اپنے ورڈ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہو یہاں پر پکڑا آپ نے اور یہ اس کے سینٹر میں جو ہے وہ لائن آئٹ کر دے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن یہ بہت اپنٹریل کیسز میں آپ کیجئے گا جہاں پر آپ کو لگے کہ یہ فونٹ کو خراب نہیں کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ بعض پر یہ جو ان کے ڈوٹس ہوتی ہیں وہ لائن ساتھ اور لائپ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے لیے ایشو کا باعث بان سکتا ہے تو اس لیے میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھ بال کے پھر یوز کرنی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میرے خیال سے میں نے پانچ سے چھے میتھرڈ جو ہیں ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے اور چھے یہ چھے میتھرڈ میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں اس کے علاوہ بھی جس طرح ہی میرے مائنڈ میں کوئی یونیک اور اس سے ہٹ کر چیز ہے یہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور یہاں پر لاسٹ پہ ایک اور چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے ورڈ کو ہی اس طرح ہائلائٹ کریں بلکہ آپ پوری پوری اپنی لائن کو اپنی پوری پوری سٹیٹمنٹ کو بھی ہائلائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آورٹ کے ساتھ اس کی کوپی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں آیا ٹھیک ہے تو یہاں پر کنٹرول ٹی کیا اور میں نے اس کا جو سکیل ہے وہ ڈاؤن کر دیا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر یہ چیز پہلے بتاتا جاؤں کہ یہ جو میں چیزیں بھی یوز کر رہا ہوں یہ ہائلائٹ کے لیے کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہیڈنگز کے لیے نہیں کر رہا کئی جگہ پر یہ چیزیں ہیڈنگز کے لیے یوز کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح کہ میں پورے ٹیکس کو پکڑا اور میں نے پکڑ کر جوہاں وہ کر دیا ٹھیک ہے یہاں پر بوکس بنا لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے میں یہاں نیچے لے گیا اور جو اوپر والا ٹیکس کا سیدھ سمپلی آپ نے کلر جو وائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کو سیلیکٹ کریں اور کلر جو ہے وہ وائٹ ٹھیک ہے تو صرف کر کے بتانا آپ کو مقصد ہے یہ لیں جی ٹھیک ہے وہ اپنے کا رہنے دیں میں خود ہی کارے دی جائے کہ کونسپٹ کے لیے کرنا ہے لیکن یہ زیادہ تر یہ جو چیز ہے یہ ڈیزائن میں ہی جو ہوتی ہے لیکن میں نے آپ کو پھر بھی بتا دیا یہ اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ نیکس جو کلاس ہوگی میں کوشش کروں گا کہ ڈیزائن سے ریڈیٹی ٹھیل آئی جائے تاکہ آپ لوگ کے لیے مزید آسانی اور ایزی ہو جائے امید کرتا ہوں کہ آج کی میری چھوٹی سی کلاس آپ لوگ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ ہو رہی ہوگی ہیلپ ہو رہی ہے لائک سبسکرائب شیئر کر دیں آج کیلئے اتنی نیکس ویڈیو ملیں گے خدا حافظ